اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب کرتے ہیں آج کے بلوگ کی شروعات آج آئے ہیں کام پہ اور ابھی تو میں لینے جا رہا ہوں سامان سیمٹ وغیرہ لینے جا رہا ہوں کیا کام کی روٹین ہے وہ انشاءاللہ اس ویڈیو میں آپ کو دکھائیں گے ابھی میں جا رہا ہوں تھوڑا سا بلڈنگ میٹیریل کی دکان پہ ادھر سے سیمٹ لیں گے کچھ سیمٹ ادھر سے لیں گے کچھ جو ہے نا ریت کے ساتھ منگوائیں گے ریت بھی اور چاہیے ہوگی ابھی جائیں گے سیمٹ لینے یہ جی سیمٹ کروا لیا لوڈ ابھی نکلتا ہوں ان کو دھونگا سامان کولر لانا بھول گیا ہوں پانی کا پانی والا کولر بھی لانا تھا پانی بڑھانے کے لیے ابھی پانی لینے آنا پڑے گا پھر سے آج کی جا رہی ہے یہ ادھر کی صفائی کھدر آری یہ دیوار جب توڑی تھی اس کے سینٹر میں جو انا یہ سوکٹ آ رہی تھی اس کو نکالنے کے لیے جو انا ادھر سے کینسل نہیں کیا ہم نے وائر ڈال کے دیوار کی دوسری جگہ میں ڈال دی گئی ہے یہ سوکٹ اس کے لیے یہ دیوار کاٹی جا رہی ہے سب کچھ جو انہا انڈرگرون کیا جائے گا پائپ کے اندر وائر ڈالی جائیں گے اور سارا پائپ دیوار کے اندر ڈالا جائے گا اس کے بوکس کے لیے جو انہا دیوار کاٹی جا رہی ہے ادھر سے آج جی یہ ساری ٹائلز لگائی جائیں گی اس کے لیے پہلے ہی سارا فلور اچھے سے ساف کیا جائے گا سارا کچھرا اٹھایا جائے گا ابھی جی میں جا رہا ہوں پانی لینے یہ کھلر رکھا ہے اور ساتھ میں ناشتہ پکریں گے ناشتہ لیں گے اور چائیں گے ان کو دیں گے ناشتہ ترتیب بغیرہ ان کی بند گئی ہے اور باقی جو آنا آگے کی روٹین جو ہوگی وہ بھی انشاءاللہ اس ویڈیو میں آپ کو دکھاتے رہیں گے ناشتہ پانی سب لے لیا ہے ابھی خود بھی ناشتہ کریں گے اور جو آدمی لگائے ہوئے وہ بھی ناشتہ کریں گے یہ لے یہ پہنچ کریں الحمدللہ جی گاشی لگانے شروع کرتی گئی ہے گاشی سکسٹی بائی وان ٹوانٹی سینٹی میٹر کی ہے تو یہ سیم اسی سٹائل میں لگے گی وہ لاسٹ لگ گئی جو آدمی لگے وہ کچھ مجھے وہ کچھ مجھے یہ ہمارے ساتھ ایک پرابلم پرابلم کیا ہو گئی کہ یہ دوسرے روم کی ٹائل تھی ابھی دوسرے روم میں جو ہے نا ادھر کی ٹائل یہ ہے یہ دوسرے روم کی تھی ابھی ہمیں چین چیز لگائے پہلے میڈم مول دی تھی کہ ایک کلر ہے سارا ابھی آکے دیکھ کے بولتی ہے وہ اپنے بچے کو کول کی میڈم اس کلر کا بولا نہیں تو ڈیفرین کلر ہے اور یہ جو انہیں لگائے ہیں پیس یہ دوسرے روم کے ہیں اور اس روم کا یہ والا ہے بہت خوبصورت یہ دیکھے بنا ہوئے جسے واش روم میں لگائے ہیں جلدیہ میں پتہ لگا ہے ہمارا بہت بہت خوبصورت میڈم پہلے بہت گھوڑی تھی کہ یہ گاشی کامپری نے گلت بیج دیا ہے ہم نے تو یہ خریدی نہیں تھی تو بہت بہت نقصان ہو جانا تھا کیونکہ ہم نے مسالہ بہت زیادہ مکس کر لیا ہوا تھا اور مہسن بھی بہت زیادہ آج لے کے آیا تھا تاکہ آج زیادہ گاشی لگائی جا سکے لیکن الحمدللہ جلدی جو ہے نا پتہ لگ گیا ہے نہیں تو آج بہت زیادہ نقصان ہو جانا تھا کیونکہ رمل سیمت بہت زیادہ مکس کر لی تھی ہم نے یہ پورے ہال کے لیے تقریب یہ دیکھیں یہ جو نکالی ہے گاشی اس کو ساتھ کیا جا رہا ہے تاکہ حراب نہ ہو کیونکہ دوبارہ یہ گاشی لگائی جائے گی یہ دیکھیں جی گاشی کتنی خوبصورت لگی ہوئی ہے ماشاءاللہ بہت پیاری لگی ہوئی ہے یہ گاشی بڑے اچھے اور بڑی ترطیب سے لگائی جا رہی ہے یہ گاشی دیکھیں کتنی خوبصورت لگی ہے یہ جیتر ڈیزائن وال ڈیزائن آئے گا یہ دونوں کے اندر اوپر سے لائٹ آئیں گی اور یہ جو بات میں بڑا خوبصورت نظر آئے گا الہمدللہ جی ہے دیکھیں یہ کلب گاشی میں جائی گئی تھی آج ہی در دوسرا دن ہے یہ تھوڑی سی در گاشی رہ گئی ہے بہت خوبصورت گاشی لگی ہے دیکھیں آپ کو دیکھا ہوں گا یہ لائن یہ والی لاز تک سیم لائن آئے گا یہ لائن دیکھیں یہ والی لائن سیدھی لاز تک سیم ساری لائن یعنی گاشی بلکل برابر لگائی گئی ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ والی لائن اور یہ والی لائن یہ دونوں برابر لگائی گئی ہیں یعنی بہت اچھے سری کے سور بہت خوبصورت لگ رہی ہے یہ جاشی اور ایک چیزات کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ لائن سیدھی یہ والی لائن ادھر کو جا رہی ہے یہ اور یہ دیکھیں یہ فلور لیا گیا ہے آج یہ جنبی کیا جائے گئے الحمدللہ جی یہ دیکھیں بہت خوبصورت یہ لائن کے ساتھ لائن ملا کے یہ ٹائل کمپلیٹ ہو گئی ہے یہ کچھرہ اٹھا کے ادھر گہرہ تھا کھٹا یہ سیم لیول کر دیا گیا ہے اور یہ چھوٹی مجلس تھی ادھر بھی دیکھیں یہ کلر کی گاشی ادھر لگائی گئے یہ بڑے والی گاشی ہے ادھر اور یہ دیوار پہ خوبصورت یہ ڈیزائن بنے گا دیوار کے اوپر یہ دیکھیں نا ماما یہ دیکھیں ابھی جب یہ ریڈی ہو جائے گا پینٹ کر لیں گے اس کی ابھی جف پڑھا نہیں ہے پاکی ابھی اس کی جف پھر آپ کو جو انس کا دکھایا جائے گا یہ بھی فل ہو گیا یہ بھی فل ہو گیا ادھر کرتا ہوں جو آپ نے بلوگ کی اینڈنگ چینل کو سبسکرائج کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں اور مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے جو انفرمیشن آپ چاہتے ہیں کمنٹ کریں لازمی اللہ حافظ